بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بینوں آج ہم سالن بنائیں گے کوٹے ہوئے مطر اور آلو چکن کا سالن اور یہ سالن بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آدھا کلو میں نے چکن لے لیے ایک پیالی میں نے مطر لیے اور ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیے بڑی سائز کیک میں نے پیاس کٹ لیے ایک چمبچ میں نے ادر کلاسن کا پیسٹ لیے ایک ٹماٹر لے لیے چھوٹ چھوٹ دو آلو لے لیے چار سبز مرچ میں نے لے لیے اور دھنیا تھوڑی سی دھائی لیے آدھی پیالی اور ایک چمبچ ہم آلتی کا ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون ہم کالی مرچ ڈالیں گے اور نمک خاص بے ذائقہ ڈالیں گے اور مسالوں میں ہم نے لیا لار مرچ ہاپ ٹی سپون کوٹی بھی مرچ ہاپ ٹی سپون اور زیرا ہم نے ہاپ ٹی سپون اور یہ ہم نے خوشکتانیا لیا جو سبا میں نے گرانڈ کیا ہوا ہے یہ میں نے ہاپ ٹی سپون لیا اور گرم سالہ بھی ہاپ ٹی سپون لیا تو چلے ہم بناتے ہیں کوٹووے مرچ اور آلو چکن کا سالہ آگ ہم نے جلا لیا کڑائی اوپر رکھی اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل جیسے آئل گرم ہوتا ہے ہم اس میں پیال ڈالیں گے اور پیال کو پرائی کر لیں گے دیکھیں آئل گرم ہو گیا ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم پرائی کر لیں Argentina اس کو ہم پرائی کریں گے ہلکا اون ہونے تک یہ ہم اس کو ہم پرائی کریں گے پاہ چھوڑا سا shot براہن ہو گیا اور اس میں تماٹے ڈال دیتے Nickel اور پیال یہ جو اس میں تماٹے باہن ہونے تک ٹماثرے ہاں ٹھیکن 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 اس میں پسٹو آل دیں گے جب ہمیں پسٹو آل دیں گے پسٹو آل دیں گے اب ہم اس میں ادرا گیاسی کا پسٹو آل دیں گے اور سمجھ ملکی ڈالنے لیے تھوڑی دیر ہمیں اس کو بھول لیں گے تاکہ جو اگر ایک لیسن کا پیش کرنا ہے وہ بھی اچھے سے بھول جائے اور اس کو تھوڑا سا پانی لگا لیں گے پانی لگا کر اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو دو میٹ کے لیے دھٹیں گے اس کو دو میٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے دو میٹ ہو جائے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں چکن کو دو میٹ کو دیکھیں یہ دیکھیں جتنے اچھے طریقے سے یہ بھول رہا ہے یہ جو سارے مصالے ہم نے لیے تھے یہ اس میں ڈال دیں گے سارے مصالے نمت اور مرج کا آپ نے کیا رکھنا ہے اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال دیں گے کم یا زیادہ جیسے آپ کھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ڈال دیں گے اس کو میں تھوڑی دن خون لوں گی اچھی سے اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس میں ہی نظر آنے لگ جائے اب آپ اس میں نمت ڈالیں گے اپنے ذائقے کے حساب سے ہاپ تی سپون کالی میک ڈال لیں گے ہاپ تی سپون اس میں ہلویں لائے گے تھوڑا سا سب ہونیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم سے شامل رہتے ہیں سارے مصالیں ہم نے اچھے طرف کی بھی ہم اس میں دے ڈال رہی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دے کیوں گے ایک دو منٹے لیے بھونیں گے یہ دیکھیں چکنا زبردست بھون رہا ہے چکم بہت ہی اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا پانی مگاتے ہیں اور دو منٹ کے لیے اس کو ڈھاک کے پکاتے ہیں تاکہ چکن گال جائے دو منٹ کے لیے جھاکتے ہیں اور آنچ ہم سلو گال لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں آپ چکن کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے تھوڑی دیل بنیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم کوٹے وی مٹر اور آلو لائیں گے کوٹے وی مٹر چکن اور آلو بہت ہی مزیدار کر لیتا ہے بڑا زبردست اور لزیز کر لیتا ہے آپ بھی جلو ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا تو کمیمس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری اس کی کیسی لگی اس کو انہیں پھون لی گا ہے پھونل کی قسمتے ہیں اب میں اس میں یہ مٹر جو میں نے پھونک رکھی ہے تو یہ دال لیں گے اور اس کے ساتھ یہ مرد تابع کر دیں اب ہم تو دو مٹ کر لیے ہم نے اس کو چھکری سے پھون لیا ہے اب اس میں یہ آدھا لیمن کا آل دوں گی آدھا لیمن کا جوس ڈال لیں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں پیاری خوشبو آ رہی ہے اب اس کو پانی لگا دیں گے تاکہ مٹر اور آلو کر جائیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں ایک پیاری خوشبو بھی ہم نے پانی لگا لیا ہے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور آلو اور مٹر کرنے تک اس کو ہم کھائیں گے آلو اور مٹر اچھی طرق آ گیا ہیں ان کو ہمیں گلانے میں تقریباً دس مٹل آ گیا ہیں اب ہمیں اس کو تھوڑا سا موڑ لیں گے کیونکہ ہمارا سالم تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا موڑیں گے اور اس کے بعد ہم سرب کر لیں گے چکن بھی اچھے سکال چکا ہے آلو بھی کھائیں اور مٹر بھی اور دیکھیں ہماری گریو بھی اس میں تیار ہو گئی ہے بہت مزے کا سالم بان گیا ہے اب ہم اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال دیں گے اس کو ملک کر لیتے ہیں اور اس کو دو تین منٹ کے لیے ڈھاک دیتے ہیں آپ بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سرب کریں گے تین منٹ ہو گیا ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا اتنا اچھا سالم تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کوٹے ہوئے مٹر اور آلو چکن کا سالم بہت ہی مزے دار ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو روٹی کے ساتھ پراتھی کے ساتھ انان کے ساتھ اسمار کر سکتے ہیں یہ بڑا ہی زبردست لگتا ہے آپ خود بھی کھائیں اپنے مہمانوں کو بنا کے کھلائیں یہ بہت لذیذ سالم ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نائی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ہماری نائی آنے والی ویڈیو آپ کو کھائے گا درہا درہا آپ کو ساتھ بہت ساتھ بسکرائب کر لیں موسیقی